قائد اعظم مخلص تھے وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت تھا جبکہ اپنے ملک بن گیا ہے جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے تو خالص جدید جمہوری سوروں کے تہن بھی تو یہاں اسلام آ جائے گا اگر قوم چاہے گی اکثریت اگر چاہتی ہے تو کیا ڈاکسر بجوہات کیا بنی کہ پاکستان تو وجود میں آگیا ہے پھر آگے پیش رفت ہوں میں ایک بات جا اور کہہ دوں اس لیے کہ کیونکہ میں نے قائد اعظم کے بارے میں ایک بات کہی ہے تو دوسری بات بھی کہہ دوں قائد اعظم نے اپنے انتقال سے شاید دو دن پہلے ایک بات کہی ہے اور وہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب جو ہمارے جو زبانے میں میں میڈکل کاری میں پڑھتا تھا تو اب ہمارے پرنسپل تھے کنر لائی برش اور ٹی بی کے پروفیسر تھے ریاض علی شاہ یہ دونوں حضرات وہاں تھے قائد اعظم کے علاج کے لئے زیارت میں ریاض علی شاہ نے اپنے داری میں لکھا ہے کہ قائد اعظم اتنے نحیف ہو چکے تھے کہ اگر دو علفظ بھی بولتے تھے دو سامت ہو جاتا تھا ہم نے کہا تھا آپ کو افتگوڑ رکھ رہے خاموش نہیں لیکن ہم نے ایک دونے ایک دوا دی اس کے ہم اثرات واش کرنے کے لئے دیکھنا چاہ رہے تھے ہم پاس بیٹے ہوئے تھے اب ہم نے دیکھا قائد اعظم کے زبان پر کوئی بات آتی ہے پھر وہ چپ ہو جاتے بولتے نہیں دیکھا اگر اس کشبکش میں یہ رہے اندرونی طور پر تو تو اعظم ساتھ میں ہو جائے گی تو ہم نے کہا آپ جو کہنا چاہیں فرمائیں اور یہ الفاظ میں چاہتا ہوں اللہ کرے کہ ہر پاکستانی جو ہے اس کے دل پر لکھے جائیں یہ الفاظ قائد اعظم کے آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا مجھے کتنا اتمنان ہے کہ پاکستان قائد ہو گیا اور یہ کام میں تنہا نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ رسول خدا کا روحانی فیض شامل نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم اب جب کہ پاکستان بن گیا ہے اب یہاں کے لوگوں کا کام ہے کہ یہاں خلافت راکتا کا نظام خائد ہے یہ لفظ ہے خلافت راکتا اپنی ڈیت سے دو دن پہلے انہوں نے یہ کہا اور تاکہ پھر اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے اپنا وعدہ پورا کرے میں حیران ہوا قائد اعظم کے ساتھ میں یہ بات بھی موجود تھی کہ امت سے اللہ کا وعدہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ نظام خلافت اللہ بن حاجر نبوہ قائم ہوگا تو قائد اعظم کی صدبات سے مخلص تھے اسلام ہی چاہ کے تھے لیکن انہوں نے وقتی طور پر یہ سمجھا کہ فوراں ڈڈوڑا نہ پیٹا جائے بلکہ اسے ایک جمہوری اسمول کے تحت آنے باکستان آپ نے ایک بڑی تاریخی بات بتائی یہ کہ انہوں نے اپنی ڈیٹس سے دو دن پہلے یہ بات کہی کہ خدا کا شکر ہے کہ پاکستان قائم ہو گیا اور یہاں پر خلافت راشدہ کا نظام قائم ہونا چاہیے راکس صاحب اسی پہ بات جاری رکھیں گے ناظرین یہاں لیتے ہیں ہم ایک بریک وقت کے ساتھ رہیے گا ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ قائد اعظم مقاصد پاکستان کی تکمیل کے لیے یہاں خلافت راشدہ کا نظام چاہتے تھے جی راکس صاحب آپ بات کر رہے تھے جی میں یہاں یہ بھی بتا دوں تاکہ سننے والوں کے بات سامنے آ جائے ورنہ لوگ بزاق اڑائیں گے کہ کہاں سے یہ قول لے آئیں یہ گائری کی کا جو صفحہ ہے ڈاکٹر لیادل عشاء کی گیارہ ستمبر انیس سو اٹھاسی کو روزنامہ جنگ میں شائع ہوا یعنی چالیسویں جو برسی کہہ لیجے جو برسی کہہ لیجے جی اس مجھے